پاکستان کی ریفارت کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں؟ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کے مضمرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آزاد ریاست کے اہمیت جاننی ہے تو غزہ کشمیر لیبیا شام عراق کے لوگوں سے پوچھیں آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا قومی یوت کنمنشن سے خطاب بولے عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہے جس شخص نے پاکستان کو تقسیم کیا اس کے مجسمے کے ساتھ منگلہ دیش میں کیا ہوا؟ جس شخص نے کہا تھا وہ دو قومی نظریہ بحرہ ہند میں غرق ہو گیا تو اس کے مجسموں کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے وسیر آسم شہباز شریف کا قومی یوت کنمنشن سے خطاب بولے میں اور آرمی چیف یک جان دو کالب ہو کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے ملکی معاشرت کو درست کرنا ہے بجلی عام آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے پنجاب حکومت نے بجلی پر جو ریلیف دیا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بانی بی ٹی آئی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ یہ آلہ جیل میں صحافیوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا فیض حمید کے خلاف ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے کمرے عدالت میں میڈیا نمائندوں کو آنے کی جازت دی جائے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا پاکستان ترقی کرے گا جب تک فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت تک ہی ان سے رابطہ تھا ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید مجھے کیا فائدہ دے سکتے تھے تحریک انصاف کے آج اسلامباد میں جلسے کا اینو سی منسوخ چیف کمیشن اسلامباد کی زیر استدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا علامیہ کے مطابق اینو سی منسوخی کا فیصلہ جسٹک انٹیلیجنس کمیٹی کی ریپورٹ پر کیا گیا مغلط دیش کرکٹیم اسلامباد میں ہے اس حوالے سے شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں جلسے کے حجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے چند دن قبل بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ادھر اسلامباد پولیس کا ایکشن دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر متعدد کارکن زیر حراست پنجاب میں آج سے 24 اگست تک دفعہ 144 نافیز جلسے جلوس ریالیوں دھرنوں رہتجاج پر پابندی لگا دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب کا نوٹفیکیشن جاری تحریک انصاف کا ہر صورت جلسے کا اعلان چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا آج جلسہ کریں گے دھرنا نہیں دیں گے اینو سی معتل کرنا غیر قانونی غیر آئینی اور جمہوریت کی نفی ہے آئی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اینو سی کینسل نہیں کیا جا سکتا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ترنول میں جلسہ ہوگا علی امین گنڈاپور کے عادت کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں جلسے کے لیے مارچ کو خود لیڈ کروں گا یہ اکاوت ڈالی گئی تو سخت مضاہمت ہوگی تو سمیرین کیبل میں فارٹ انڈرنیٹ کی سوس روی کا باعث بنا ذرائع پی ٹی اے کے مطابق کراچی سمندر کے قریب ایس ایم ڈیبیو فار کیبل میں خرابی پیدا ہوئی اے اے ای بن کیبل میں خرابی ستائی سگست تک دور ہونے کا امکان ہے موسیقی 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 موسیقی